اس بار آر بیائی کی طرف سے سبھی پرائیویٹ ایپیس سنچالکوں کے لیے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار فیٹ سے آر بیائی نے آپ سبھی ریٹیلرز کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ آپ سے کچھ مہینے پہلے آپ کو یہ اپ ڈیٹ دی گئی تھی کہ آر بیائی کی طرف سے منی ٹرانسفر کو لے کر بھی کچھ ایک بڑی اپ ڈیٹ آنے والی ہے جو کی ایک نومبر دوہزار چوبیس کو یہ اپ ڈیٹ جاری ہو چکی ہے اور یہ نیم سبھی کمپنیز میں لاغو بھی کر دیے گئے ہیں جس طریقے سے ایپیس کے کام دھندے پر این پی سی ای اور آر بیائی نے لگام کسی ہے بلکل اسی طریقے سے آپ منی ٹرانسفر کے کرنے پر بھی کافی ساری رکاورڈز کافی سارے ریسٹیکشنز کافی سارے نیم اب یہاں پر لگائے جانے والے ہیں جتنا فری ہو کر ایک نومبر دوہزار چوبیس سے پہلے آپ اپنی منی ٹرانسفر اپنے گرہاکوں کی کر رہی تھے اب بلکل اس طریقے سے آپ منی ٹرانسفر بلکل بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ اب آپ کو کسٹمر کا جتنا بھی پیسہ بھیجنا ہوگا اس کو الگ طریقے سے ٹرانسفر کریں گے مطلب جو پیسہ ٹرانسفر کرنے کا آپ ابھی کسی بھی کمپنی کا پورٹل چلا رہے ہیں جس طریقے سے آپ پیسے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کا پروسس ویسا ہی رہے گا بٹ پیسے کو بھیجنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا وہ ایک بار آپ کو سمجھنا کافی ضروری ہے بس یہی آر بی آئی کے طرح سے اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے جو کی آر بی آئی نے کلیرلی یہ نردیش دے دیا ہے کہ مارکیٹ میں انڈیا میں جتنے بھی پرائیویٹ ایسی کمپنیاں ہیں جو منی ٹرانسفر کا پورٹل چلاتی ہیں ای ای پیس کا پورٹل چلاتی ہیں ان سبی کو اس نیم کو اپنے پورٹل پر لاغو ضرور کرانا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اب سے پہلے آپ جو منی ٹرانسفر آپ کر رہے تھے اس کا پروسس یہ تھا کہ آپ اپنے پورٹل کو لاغن کر کے جب آپ کسٹمر کو منی ٹرانسفر کرتے ہوتے ہیں تو آپ اپنا عدیتر نمبر یوز کر لیتے ہیں کبھی کبھی آپ گراہک کا بھی نمبر یوز کرتے ہیں پیسے کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کیونکہ وہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا والیٹ بنانا ہوتا ہے والیٹ بنانے کے دوران آپ کو ایک اوٹی بھی ڈالنا پڑتا ہے جو کہ ایزی لی آپ اپنے کسٹمر سے لے لیتے ہیں اس کے بعد والیٹ کی جو لیمٹ رہتی ہے وہ پچیس ہزار روپے کی ایک مہینے کی بن جاتی ہے اور پھر آپ کو بینیفیشری اکاؤنٹ نمبر کو ایڈ کرنے کے لیے پیسہ بھیجنے کے لیے اس کے بعد کبھی بھی کوئی بھی اوٹی پی کے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے اور نہ ہی سینڈر سے آپ کو کوئی بھی پریمیشن لینی پڑتی ہے کہ بھئی جس نمبر سے آپ نے کوئی والیٹ بنایا ہے اس سے آپ کو دوبارہ پریمیشن لینی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ جب مردی اور جب جتنا چاہے پیسہ آپ بھیج سکتے تھے لیکن اب ایسا آپ نہیں کر پائیں گے اب آپ جب بھی پیسہ بھیجیں گے تو والیٹ کرییشن جو ہوگا وہ کسٹمر کے آدھار کارڈ کے مادیم سے ہوگا اوٹی پی یا فنگر کے مادیم سے آپ اپنے کسٹمر کے والیٹ کو بنائیں گے اور صرف اتنا ہی نہیں ایک بار آدھار ای کی ویسی سے والیٹ بنانے کے بعد بھی جب آپ پیسہ ٹرانسفر کریں گے اور جب آپ بینیفیشیٹی اککاؤنٹ نمبر کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ کو آدھار اوٹی پی چاہیے ہوگا اور اس کے بعد جب آپ پیسہ بھیجیں گے تب بھی والیٹ پر ایک اوٹی بھی جائے گا اور تب بھی وہ پیسہ آپ کا ٹرانسفر ہو پائے گا تو اتنے سارے ریسٹریکشن آپ کے منٹ ٹرانسفر کرنے پر لگا دیے گئے ہیں اور یہ سب لگانے کا جو مین کارڈ ہے اور جو گورنمنٹ کا جو مقصد ہے کہ بھئی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بھئی اب تک یہ ہوتا تھا کہ بھئی کافی لوگ بلیک منٹ ٹرانسفر کرا رہے ہیں کہیں کوئی گلت ایکٹیویٹی میں پیسے کو بھیج رہا ہے کوئی گلت ایکٹیویٹی میں انوال ہو کر پیسے کا ٹرانسکشن کرا رہا ہے جس کو ٹریس کرنا سرکار کو کافی مشکل پڑ رہا تھا آر وی آئی کے لیے کافی مشکل تھا کیونکہ جب آپ کسی کے بھی موائل نمبر سے والیٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کسی کا بھی نام کوئی بھی نام ڈال کر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں جس کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی اب کیا ہوگا کہ جب بھی والیٹ کریٹ کریں گے وہ آدھار ایکی ویسی کے مادہم سے ہی والیٹ کریٹ ہوگا اور ساتھی ساتھ میں آپ جب بھی پیسہ بھیجیں گے وہ آدھار کارٹ کے تھرو ہی جائے گا جہاں پر بینک کے پاس ریکارڈ رہے گا کہ بھئی اس آدھار سے پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے کیونکہ پیسہ ٹرانسفر کرنے کے دوران ہوگی اور گرہ چھوڑا گھبرا جائے گا کہ بھئی بار بار او ٹی پی کون لیتا ہے بڑھ یہ نیا پروسس ہے نئے نیم لاغو ہوئے ہیں دھیرے دھیرے کسٹمر خود سمجھنے لگیں گے جن کو منی ٹانسفر کرانی ہوتی ہے تو ان کو او ٹی پی تو دینا ہی پڑے گا کیونکہ آپ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے پارٹیز بہت سارے کسٹمر آپ کے ساتھ سے لنک ہو جاتے ہیں جو آج ان کو آپ بہت اچھے سے پہچانے لگتے ہیں اور کسٹمر بھی آپ کو پہچانے لگتا ہے کبھی کبھی آپ کو کال کر کے ہی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی آج میرے اکاؤن میں یا اس اکاؤن میں آپ دس ہزار سینڈ کر دیجئے تو آپ کسٹمر کے بینا آئے ہی اس کو پیسہ بھیج دیتے ہیں کسٹمر آپ کو فون پر گوگل پی کر دیتا ہے یا پھر وہ آپ کی شاپ پر آ کر آپ کو پی کر دیتا ہے اور آپ پیسہ بھیج دیتے ہیں تو اس پرکار سے کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر کا بنا مومائل نمبر لیے ہی آپ کسی کا بھی والیٹ استعمال کر کے زیادہ تر دکاندار جلدی جلدی میں کیا کرتے ہیں اپنے ہی نمبرز کو یوز کرتے ہیں اپنے ہی نمبر کے والیٹز بنا کر رکھے ہوا ہوتے ہیں اور ان کا پیسہ وہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں اب ایسا بلکل بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ آپ کے خود کے آدھار کارٹ پر کتنا آپ پیسہ ٹرانسفر کریں گے کتنا کتنا آپ لوگوں کے والیٹ بنا بنا کر پیسہ بھیجیں گے تو اس کے لئے سب سے ایزی تو یہی رہے گا کہ بھئی آپ جس کا بھی پیسہ بھیج رہے ہیں تو آپ کسٹمر کا نمبر لیں گے کسٹمر کا آدھار کارٹ لیں گے ایکی وائسی کریں گے اوٹی پی لیں گے پیسہ بھیج دیں گے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں دیکھیں آپ سبھی کو تو پتہ ہی ہے کہ جب آپ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی جو لیمٹ ہوتی ہے ایک بار کی وہ پانچ ہزار کی ہوتی ہے بائی چانز اگر آپ کسی کو پندرہ ہزار سینڈ کرنا ہے تو تین بار آپ کو اوٹی پی لینا ہوگا پانچ پانچ ہزار کر کے سلوٹ میں پیسہ جاتا ہے تو جیسے ہی پانچ ہیار سینڈ ہو جائے گا اس کے اگلا پانچ ہیار جب پیسہ آپ کے سسٹم بھیجے گا تب وہاں پر اوٹی پی کے ضرورت پڑے گی اوٹی پی انٹر کریں گے تب آپ کا پیسہ آگے نکل پائے گا تو اس پرکار سے منی ٹانسفر ہونے والی ہے روائنٹ پوٹل کے مادرم سے آپ منی ٹانسفر کیسے کریں گے اس کے اگلے بھاگ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کر کے دکھانے والے ہیں موبائل فون کی ثروبی اور سسٹم کی ثروبی کہ کس طریقے سے وہاں پر ایک وائسی ہوگی کیسے والیٹ کریشن ہوگا کیسے منی ٹانسفر ہوگی سادھی سادھ میں روائنٹ پر بتایا گیا ہے آپ یہاں پہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں روائنٹ پر یہ سندیش بھیجا گیا ہے کہ یہاں پہ منی ٹانسفر کا پیسہ جو کٹے گا وہ پہلے کے طرح 0.5% ہی آپ سے لگنے والا ہے ایک وائسی کرنے کے بعد بھی اور یہاں پر والیٹ کی جو لیمٹ ہونے والی وہ پچاس ہزار کی ہونے والی ہے ایک بار جب آپ ایک وائسی کر دیں گے تو یہ تھی آر بائی کے طرف سے سب بھی پرائیویٹ ای پیس پورٹل سنچالکوں کے لیے کہ آپ کس طرح کیسے منی ٹانسفر آپ کو کرنی ہوگی آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اسی ساتھ میں آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ابھی تک روائنٹ کے ای پیس سنچالک نہیں بنے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ روائنٹ کا پورٹل کیسے کام کرتا ہے اور کتنی کمیشن ملتی ہے تو ہم all over UP میں روائنٹ کا ریٹیلر اور ڈسٹیوٹر بنا رہے ہیں روائنٹ آئی ڈی آپ کو ایسا ریٹیلر آپ کو ملتی ہے 499 روپے میں اور ڈسٹیوٹر ہم آپ کو پروائیڈ کرائیں گے ماتر 3000 روپے میں جس میں آپ کو 21 ریٹیلر آئی ڈیز ملتی ہیں تو اگر آپ روائنٹ کے ساتھ جڑ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری سکرین پر دیئے گئے کانٹیکٹ نمبر پر آپ ہمیں سمبر کر سکتے ہیں ہم آپ کی 100% سہائیتہ کریں گے اور ایک بات جب آپ روائنٹ سے جڑ جائیں گے تو پھر آپ کو لائف ٹائم سپورٹ بھی ملے گا کمپنی کے طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی تو فیٹ افرڈ سکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر آپ ہمیں اپنی ڈیٹیلز کو بھیجئے اور بتائیے کہ اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو ہم آپ کو روائنٹ سے جڑوائیں گے اور روائنٹ کی ریٹیلر ایڈی آپ کو پروائیڈ کرائیں گے جس سے کہ آپ اپنے انکم کو اور زیادہ بڑھا پائیں کیونکہ روائنٹ پر اتنی ساری سرویسز ہیں جتنی سرویسز آپ کو کسی ادھر پورٹل پر دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں اور سبھی سرویسز پر ایک اٹریکٹیب کمیشن بھی آپ کو ملتا ہے جس کو جاننے کے بعد آپ 100% چاہیں گے کہ بھئی آپ کو بھی موقع ملنا چاہیے روائنٹ کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری آپ کو دی گئی ہے آئی ہوپ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہمارے سمارٹ شو آپ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لئے جہند